چیما صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھنے کی کوشش فرمائی تھی ادھکاری کی تھی کہ سر یہ میڈیا مینجمنٹ ٹیکٹک اس میں جو کمی رہ گئی ہے اس میں جو فقدان رہا ہے ایک تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس سے احتراز کیا گیا اجتناب برتا گیا اسے ایک سانے کے والے سے اور اس پر سونے پر سوہاگا وہ ایک فوٹو ریلیز یا پرس ریلیز جاری کرنے کی کیا آفت آگئی تھی کی جس میں بیٹھ کر کے ترکی کے ڈراموں کے فیوز و برکات اس کے فضائل بتائے جا رہے ہیں اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی یہ بنائیں سر ریل لائف میں اتنا بڑا مسکر ہوا ہے اور آپ ڈراموں اور فلموں کے پیچھے مطلب آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں میرا سوال وہی ہے بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں آرفین حکومت ہو یا آپ پوری دنیا کو کہہ لیں سانیات ہوتے ہیں لیکن جو امور مملکت ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں اگر وزیراعظم نے ان سے ملاقات کی اور اس کا اعلام یہ جاری جاری ہو گیا تو اس میں کونسی اچھمبے کی بات ہے امور مملکت سالتی رہتی ہے اور وہ سارے کے سارا اب آپ اس میں سے چوز کر لیں کہ یار یہ پوائنٹ میں نے اٹھا لیا جناب من آپ نے جو جملہ کہا نا مجھے سے اس پر اعتراض نہیں 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 میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں سر میں اٹھا کے خاک ڈال لیں میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ عدت میں بیٹھ جائے ماذ اللہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں سر امور مملکت آہ وزیر اعظم یا وزراء اعظم کے جو امور ہوتے ہیں جو امور مملکت جنہیں آپ نے کہا کیا وہ فلموں ڈراموں کے فضائل بیان کرنا ہوتے ہیں یا اپنی قوم کے لیے ڈیسیزن میکنگ کرنا نمبر ون نمبر ٹو ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایک ایک جس کو کہتے ہیں بیان آپ کی ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے اس ایک وقت میں آپ اتنا بڑا پنگا مول لے لیتے ہیں ویڈال ڈیو رسپیکٹ نہیں 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 بالکل ایسا نہیں ہے بالکل ایسا نہیں ہے دیکھیں جس حوالے سے بھی پرائم منسٹر کی ڈیلی کے حساب سے میٹنگ شیڈول ہوتی ہے جس حوالے سے بھی ہو پیٹرولیم کے امور کے اوپر ہو اقتصادی امور کے اوپر ہو ٹیکسز کے اوپر ہو پلانٹیشن کے اوپر ہو کسی بھی چیز کے اوپر ہو ملاقات ہو تو اس کا اعلام یہ جاری ہوتا ہے اگر وہ اس دن چوتھے یا پانچویں دن کی آپ بات کر رہے ہو کہ وہ ارتغول کی ٹیم ان سے ملی ہے تو کیا بھائی ایک بات بتا دوں میں بتا دوں میں اب میں بتاتا ہوں پرائم منسٹر کو اس میں گھسیٹنا چاہتا ہوں نہیں نہیں گھسیٹنا لاحول والا قوت محضر بھائی یہ گھسیٹنے والی بات ہے کہ بھائی یہ کیا وہ کیوں کیا اس طرح مکھی کیوں بیٹھ رہی ہے اس طرح مکھی کیوں بیٹھ رہی ہے مجھے کچھ اجازت ہے یہ پاکستان ہے آج تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج وہ پاکستان ہے کہ کم از کم سکون سے سوتے ہیں سکون سے کراچی شہر میں بھی پھرتے ہیں اسی شہر کے اندر پھرنا بہت زیادہ مشکل تھا تو یار جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرو ان باتوں کو بھی بتاؤ وہ پہلے والا مہولی ہے کہ نہیں 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 کل میں نے رات کے کھانے میں مرد مسلم پھایا تھا وہ تو پاس تھے میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں سر میں اس ملک کے اندر آیا اور ساری چیز کے اوپر اگر آپ تنکیز کرنے بیٹھ جائیں تو اس طرح تو نہیں سر being a public representative you are bound to answer my questions میں سوال پوچھنے کی خجت تمام کروں گا آپ سوال سکپ کر دیجئے لیکن آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کل رات میں جو کھایا تھا مرد مسلم اس کے فیوز آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کتنا مسٹنڈا اور تگڑا ہو جاتا اس سے نو سر that was not my question میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک سر میں آپ کو بھی لپیٹ لیتا ہوں کریم خوجہ صاحب یہ مجھے بتائیے ایک بنیادی طور پر میڈیا منیجمنٹ کی غلطی اور جنرل مشرف کے خلاف ایک پوری تحریک اٹھ کھڑی ہوئی آپ کو یاد ہے افتخار چودری والی فوٹو ریلیج جس کے بعد عوام کی جذبات کا ایک بھام بڑھو بلاخر مشرف کو لے جانے پر منتج ہوا آپ کے خیال میں یہ میڈیا منیجمنٹ کا فقدان نہیں تھا اس ایک وقت میں اس ایک تصویر کا جاری کرنا اس نے زیادہ پروبلمز کو جو ہے وہ نہیں ہو کیا بلکل جب اس کا بال کینچ رہے تھے نہیں یہ جو تصویر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ترکی کے ڈراما فلانا ڈھمکانا یہ تو بادشاہ آدمی ہیں اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں بادشاہ لوگ ہیں جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں پر میرے خیال سے چیزیں مسمنیج ہو رہی ہیں مسمنیج کرائی جا رہی ہے کرائی جا رہی ہے مطلب جو ان کو لے کر آئے وہ ہی کرائے ہوں گے سب سے ہوں گے دوسری بات کہ ذمہ داران میں یہ تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی بھلوچستان حکومت اربا کھربا روپیہ دیتے ہیں ان سیکوریٹی اداروں کو انہوں نے کیوں گلتیا کی جس کے وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں مگر عمران خان ارلیونٹ وقت کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں اور ارلیونٹ ہوتے جائیں گے جو جائیں گے ہونا شروع ہو گئے اور ہونے جا رہے ہیں اور اس میں ان کے اپنے لوگ بھی شامل ہے اور ان کے دوسرے لوگ بھی شامل ہے جو لے کر آئے ہیں تو وہ اپنے آخری دنوں میں جب ہٹلر جب اس کی حکومت جا رہی تھی تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں رشا کو شکست دے رہا ہوں میں جو برطانیہ کو شکست دے رہا ہوں پتا چلا کہ بھرلنڈ میں وہ رشن آرمی پہنچ گئی نہیں لیکن سر وہ تقابلی جائزہ بنتا نہیں ہے چونکہ میرے منتخب وزیراعظم جو ہے وہ الحمدللہ ان کو اعتماد حاصل ہے عوام کا سر رانہ عرشد صاحب یہ ڈاکٹر شہباز گل فرما رہے ہیں کہ مریم نواز دو کلو میک اپ تھوپ کے کوئٹہ تازیت کرنے نہیں سیاست کرنے گئی تھی کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چلی کسی نے مجھے جانبوچ کر کے بھیجی تاکہ میں اس پہ اپنے پروگرام میں بات کروں لیکن میں تو میں ٹھہرا میں بات تو کروں گا لیکن آپ کے انداز میں کیوں کر کروں وہاں وہ کوئی منہ خیال ہے ڈینر کا سا سما ہے مریم نواز ایک محفیل میں بیٹھی ہیں پارٹی کے کچھ لوگ بھی میرے خیالیں موجود ہیں اور بون فائر ہے اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ کھانے مانے کا معاملہ ہے تو سر یہ مجھے بتائیے گا کہ اب مریم نواز کیا کریں جیسے میں نے ابھی تھوڑے در پہلے کہا خان صاحب جو امور مملکت کی فرامی سوری پاسداری کر رہے تھے ترکی کے ڈراموں کے فضوز اور فضائل بتا کر کے مریم نواز کیا کرتی ہیں مطلب دوہتر مارتی ہیں یا سر میں خاک ڈال لیتی ہیں یا رات کا کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہیں قسم کھا لیتی ہیں جب تک عمران خان نہیں آئے گا تاکہ ان کی ویکٹ جلدی آتی نورل آرفین سے میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کسی کے گھر میں کسی کی فیملی میمبرز کے مطلق باتیں کرنا ہم نے کبھی نہیں کی ہمارے پاس تمام رکارڈ ہیں جیسے عمران یہی سب خطبہ دیتے ہیں کہ میں نے تیسا لندن میں گزارے ہم نے کبھی نہیں بات کی کہاں گزارے کیسے گزارے کیا کرتے ہیں سعود مجید صاحب ہمارے سینیٹر ہیں بہاول پور سے ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے اور ان کی بیوی اور گھر کی فیملی میمبر جو ہیں اگر گھر میں کھانا کھایا اور وہ لان میں بیٹھ کر آگ کا مطلق جل رہا تھا تو گھر کے فیملی میمبر جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اگر ویڈیو بچوں نے بنائی تھی یا بنی ہوگی تو شباز گیل صاحب مجھے بتا دیں کہ شباز گیل صاحب خدانہ خاصتہ کو نجاز کام کسی کا حق تو ہم نہیں مار رہے تھے گھر میں بیٹھ کر گھر کے اندر کھانا کھا رہے تھے اور پھر مریم بی بی کو تو درد اٹھا اور وہ میاں نواشی صاحب نے کہا ہم اس لیے لیٹ گئے کہ یہ حکمران نلائق یہ نہ کہیں کہ پی ڈی ایم والے لاشوں پر سیاست کریں ہم نے انتظار کیا تین دسمبر سے لے کر آج ساری تین جنوری سے لے کر نو جنوری ہے آج آج خان سب گئے اور گئے کہاں پہ وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بہادر خان یونیورسٹری میں گئے اور وہاں ان بیٹیوں اور بیٹوں کو پکڑ کر لائیا گیا جیسے وہ ملزم تھے مرنے والوں کے ورسہ کو اس طرح پکڑ کر لائیا گیا شاید یہ ملزم تھے نہیں عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کی نلائقی اور یہ ملزم ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم او میرے بھئی آج وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں ہم نے آپ کو وور دیئے ہیں جو رضا آگا خان نے کہا میں سمجھتا ہوں آگا علی رضا صاحب نے کہا آپ یقین کریں نورالعرفی صاحب وہاں پر بیٹیاں ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ ہم دفرانہ چاہتے ہیں اپنوں کو عمران خان صاحب آئیں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں اور آپ یقین کریں اس طرح توہین کی گئی پوری دنیا میں عمران خان صاحب کے اس ایکٹ کی وجہ سے ریاست مدینہ کا نام لینے والے اسلامی فلائی ملکت خداداد پاکستان کی عزت مجروح ہوئی ہے بائیس کروڑ عوام کے جذبات مجروح ہوئے ہیں لیکن عمران خان صاحب زد میں جیت گئے اور جو ساتھ گئے ہوئے تھے ظلفی بخاری صاحب علی زیدی صاحب اور ہمارا وہ پرانا سٹیٹ منسٹر سی ایم جام کمال صاحب وہ خوشی کے ساتھ سر توڑا سا توقف کیجئے گا میں آپ کی جانے باتا ہوں میں آپ کی جانے باتا ہوں غران عرشت صاحب اس حکومت کا فیلئر ہے مریم بی بی وہاں پر گئی اور ان کے گلے ملی وہاں انسو بہائے اور شباز گل کو شرم آنی چاہیے کہ وہ دوہزار نو میں اسلامی یونیورسٹی سر تھوڑا سا اگر آپ توقف کریں تمہیں سوائی خوشیے کی رسن پوری کرنا چاہتا ہے اس کا رویہ کیا ہے اس کا کریکٹر کیا ہے اور شباز گل جیسے لوگوں کا نام ہم اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتے سر تھوڑا سا توقف اگر آپ کریں رانہ عرشت صاحب تھوڑا سا توقف اچھا اکرم چیما صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا وہ جان تو خدا کو دینی ہے تعریف کسی اور کی کرنی ہے لیکن ایک اور ہیں وہ دروش شریف پڑھ کر کے شروع کرتے ہیں اور جو کھڑے ہو کر کے بھانچتے تھے باقاعدہ کہ اگر کسی کا خون اور ریاست اور وہ فلمی ڈائلوگ امیتہ وچن ٹائپ وہ دونوں بھی ابھی اس ایک ریاست نامنہاد مدینہ میں موجود ہیں لیکن کوئی تک کی بات ان سے ہو نہیں پا رہی اس سے قطع نظر سر بہت ہی معروف کولم نگار ہیں روف کلاسرہ صاحب گردن ان کی کام آئے میں صرف پڑھ کر کے بتا رہا ہوں گناہگار میں صرف آخری دو تین لائنیں پڑھ رہا ہوں باقی پورا آرٹیکل آپ کو پیش کر دوں ہا لکھا ہے سوچتا ہوں جب نیوزیلنڈ کی خاتون وزیراعظم نے سنا ہوگا کہ جس ہینڈسم نے وزیراعظم نے اسے فون کر کے مظلوم مسلمانوں کے خاندانوں کو گلے لگانے پر فون کر کے داد دی تھی اس کے اپنے ملک میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر چار دنوں تک گیارہ لاشیں رکھ کر بیٹھے رہے لیکن وہ ان مظلوموں کو گلے لگانے پر تیار نہیں ہوا تو اس خاتون کا کیا رد عمل ہوگا وزیراعظم جسینڈرا آرڈرن یہ سن کر ہسی ہوگی یا روئی ہوگی سلیم صافی صاحب اپنے ایک ٹوئیٹ میں لکھتے ہیں مولانا تاریخ جمیل رہنمائی کریں کہ کس کا موقف درست ہے مفتی علی محمد خان بتائیں کہ کوئٹہ جانے کے بجائے حکمرانوں کا ترک اداکاروں سے ملاقات اس سے بھی عرش ہل گیا ہوگا یا نہیں آپ کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم نور العارفین دیکھیں بے فست سے ہی پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے وزراء وہاں پر گئے صوبائی گورنمنٹ وہاں پر موجود تھی ہر وقت ان کے ساتھ لوائیکین کے ساتھ ہمارا صرف یہ کہنا تھا کہ آپ میتوں کو دفنا دیں انشاءاللہ خان صاحب پہنچ جائیں گے آج آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی رات کو یہ ہوا ہے اور آج خان صاحب ماشاءاللہ صبح سے وہاں پر بلوچستان میں کوئٹہ میں موجود ہیں اور لوائیکین سے بھی ملاقات ہوئی ان کی اور سارا جتنا بھی گورنمنٹ ہے ہماری جتنے بھی ان کے مطالبات جو جو مطالبات جس جس وقت رکھے ہیں لیکن اس میں لوجک کیا تھیں پہلے دفناو پھر آؤں گا پوچھ رہا ہوں ایسی اگر آپ بتائیں لوجک کیا ہے what is the logic behind یہ تو میرے لیڈر کا فیصلہ ہے امانداری کی بات بتاؤں جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے